اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی ویڈیو کا آغاز ہم حدیث نوی سے کرتے ہیں حضرت آئیشہ وزید آنہو فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوس کو خجور کے ساتھ ملا کر کھایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہم خجور کی گرمی کو تربوس کی تھنڈک سے اور تربوس کی تھنڈک کو خجور کی گرمی سے توڑتے ہیں آج اس بات کو اتنے سال گزر گئے جدید تحقیق بھی یہی کہتی ہے کہ تربوس کو خجور کے ساتھ کھایا جائے تو انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے تربوس گرمیوں کا پھل ہے اور اس کی تاثیر سرد ہیں گرمیوں میں تو انسان کے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو تربوس یوں پانی کی کمی چھٹکیوں میں پوری کرتا ہے جسم میں گلوکوز کی کمی کو پورا کرتا ہے اگر ویٹ بہت زیادہ بھڑ گیا ہے تو یہ ویٹ لوس کرنے میں بھی بہت ہیلپ کرتا ہے خون کو پتلا کرتا ہے جگر کی گرمی کو دور بھگاتا ہے اگر بی پی کنٹول میں نہیں آرہا ہائی یا لو ہے تو آپ وارٹر میلن کا یوز کریں انشاءاللہ فرق آپ کو چند دنوں میں ملے گا کبس کو دور کرتا ہے اور آج کل جیسے ہے فاس فوڈ سپائیسی کھانے کھا یہ میتے میں جلن ہونے لگتی ہے ینگ جو بچے ہیں ان میں یہ بہت بڑا پرابلم ہے تو انہیں جو تربوز وہ بیچ کے ساتھ کھائیں تو انشاءاللہ ان کو بہت زلد فرق محسوس ہوگا آنکھوں کی بیماریاں روپنے میں مدد کرتا ہے اور سب سے خاص جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تربوز کی وہ یہ ہے کہ ہم جب کھا لیتے ہیں تو ہمیں پیٹ میں بھاریپن محسوس ہوتا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ تربوز کھانے کے بعد معمولی سا نمک انگلی پر لگا کر چاٹ لیں تو تربوز پیٹ میں پانی بن جاتا ہے اور پیٹ میں بھاریپن بھی محسوس نہیں ہوتا اس کے ریگولر یوز سے سکن فریش رہتی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا ڈھیل سارا فیال رکھیں اللہ پیس